اسلام علیکم سٹوڈنٹس پلس بی ایکس پلس سی اس ٹائپ کی جو کوڈرڈک ایکسپریشن ہوگی اس کی فیکٹرائزیشن کیسے کرنی ہے اس کا جو میتھرڈ جو یوزیلی زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ ہے میٹم بریک اب میٹم ہمیں بریک کرنی ہوتے اور اس کی فیکٹرائزیشن کیسے کرنی ہے اکثر بچوں کو سٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آتی یا ٹیچرز جو انیشری ٹیچنگ غیرہ سٹارٹ کرتے ہیں ان کو نہیں سمجھاتی کہ اس کو کیسے ایکسپرین کیا جائے ٹھیک ہے تو اس کے ہمیں کچھ ورکنگ سٹیپس ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے شروع میں ہمیں پریکٹس کرنی ہوتے ہیں آہستہ ایسا پھر ہم یہ زبانی کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹس ہو جاتی ہے ہمیں کوڈرڈک ایکسپریشن لے لیتے ہیں لائک ایکس سکوائر مائنس 5 ایکس پلس 6 اب یہ کوڈرڈرڈک ایکسپریشن ہے کچھ اس طرح کی ٹھیک ہے نا جس کے اندر ایکس کا سکوائر ہے پھر ایکس ہے پھر کانسٹرنٹ ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لو ایکس کا سکوائر پھر ایکس پھر کانسٹرنٹ اب اس کی فیکٹرائزیشن کرنی ہے میٹرم بریک سے تو کیسے ہوگی بیٹا اس کے لئے ہمیں پہلے دو چیزیں لکھ رہی ہیں نمبر ون میٹرم لکھ رہی ہیں میٹرم یعنی کے درمیان والی ویالو اس کو شورٹ فرم میں م.t لکھا اور دوسری ہمیں پروڈکٹ ہم لکھ رہی ہیں اس کو شورٹ فرم میں پی.t لکھا اب یہ کیسے لکھ رہی ہیں دیکھو بیٹا تین ٹرمز ہیں ایک دو تی درمیان والی ویالو یہ ہے مائنس 5 x تو میٹرم کونسی ہوگی مائنس 5 x کو آپ رہنے تو جسٹ نمبر کو فالو کرو تو میٹرم کیا ہوگی ماپس مائنس 5 اب پروڈکٹ ہم کیسے نکال رہی ہیں پروڈکٹ ہم ہوتی ہے کہ دیکھو x کوئر کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو مطلب 1 ہے ٹھیک ہے تو ادھر نمبر کیا ہے 1 ادھر نمبر کیا ہے 6 مطلب فرسٹ ہم اور لاسٹ ہم کا جو نمبر ہے ان کو ملٹیپلائے کرو تو بیٹا جب دونوں کا ملٹیپلائے کرو گے 1 کو 6 کے ساتھ تو کتنا آئے گا 1 ملٹیپلائے 6 which is equal to 6 ٹھیک ہے تو میٹ ٹرم ہمیں ملی مائنس 5 product ہمیں مل گئے 6 اب ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں بیٹا کرنا یہ ہے ہمیں درمیان والی value کی جگہ دو values لکھنی ہے اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں add کرنے سے واپس یہی ہے اور انہیں ملٹیپلائے کرنے سے وہ آئے جو فرسٹ اور لاسٹ کو ملٹیپلائے کرنے سے آیا ہے دوبارہ سنیں درمیان والی value کی جگہ آپ نے وہ لکھنا ہے جن کو add کرنے سے آپ کی مٹم آئے اور ملٹیپلائے کرنے سے product term آئے ایسی آپ کو دو values سہی ہیں اب وہ کیسے find کریں گے let's see اچھا بیٹا اب اس کو find کیسے کرنے ہیں وہ دو values اس کو بڑا سانسا دلکھا ہے یہ جو آپ کی product term ہے نا 6 اس کے possible factors بنانے جتنے بنا سکتے ہیں آپ لوگ all possible factors of product term چیک ہے اب 6 کا factor کون کون سے بن سکتے ہیں ایک تو بنے گا 6 multiply 1 ایک کی factor ہی ہے دوسرا minus 6 multiply minus 1 ان دو لوگ کو multiply کرنے سے بھئی آپ کا answer کہے گا plus 6 آجے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کون سے factor ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں آپ کا 3 multiply 2 اور کون سے factor ہو سکتا ہے minus 3 multiply minus 2 اور اس کے علاوہ کوئی اور factor ہے ہمارے پاس نہیں 6 کے ہمیں یہ 4 طرح کے factors بل گیا مطلب 4 pairs مل گیا ہمیں ایک pair مل گیا ہمیں 6 1 ایک ہمیں یہ pair مل گیا دوسرا pair مل گیا minus 6 minus 1 تیسرا pair مل گیا 3 2 اور چوتھا pair ہمیں جو ملا ہے وہ ہے minus 3 minus 2 یہ 4 pairs ہمیں مل گیا ان سب کو multiply کرنے سے آپ پاس product کتنا آئے گا جگہ پر آئے گا minus 3x minus 2x ٹھیک ہے تو اور یہی دو values ہیں جن کو جمع کرنے سے آ رہا ہے multiply کرنے سے آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوتا ہے midterm break procedure اب آگے کیا کرنا اب آگے آسان کام یہ common لینا ان دوروں سے common کیا آ رہا ہے x آ رہا ہے اندر کیا بچے گا x minus 3 اور ان دوروں میں سے کام لینا ایک تو minus کام لینا دونوں کا sign change کرنا ہے اور 2 2 کام لینا لینا اندر کتنا بچے x minus 3 یہاں پر بچے x ملٹیبلہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں بن گئے ہیں factors کس کے اس expression کی تو یہ ہو گئی ہے factorization اس quadratic expression کی یہ ہمارا طریقہ اور اگر expression کی بجائے ہم آپس equation آجے تو بھی بیٹا ایسی ہی ہے بس اس میں آپ کو یہ کر دینا ہے k equal to 0 لگا دینا بس یہ لگا دینا next بھی کی بیچ میں لائن لگا دیں گے اور ان دونوں factors کو 0 equal رکھ دیں گے اور اس factor کو 0 equal رکھ رکھ x کی value آجے 3 2 اور یہ question complete ہو جگا اگر equation روڈ سکھ آج ایک اور example دیکھ لیتے ہم اچھا ایک اور example دیکھ لیتے جلدی سے اب اس کی mid term کیا ہے درمیان والی value کے ہے minus 8 اور product term کیا ہوگی مار پاس مطلب first term میں 3 ہے last term میں 4 ہے ان دونوں کو multiply کر 3 multiply 4 کتنا ہے 12 ٹھیک ہے تو product term میں ہم پاس آگے 12 اب اس 12 کے factors بنا لیتے possible possible factors کتنا ہوں گے پیٹا 12 کے factors میں 12 multiply 1 ٹھیک ہے اور کیا آئے گا minus 12 multiply minus 1 ان دو کو multiply کرنے سے بھی plus 12 آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کون کون سے factors بنتے ہیں 6 multiply 2 اور کون سے بنتے ہیں جی minus 6 multiply minus 2 اور اس multiply minus 3 یہ ہمارے پاس possible factors ہیں minus 12 کے اس کے علاوہ نہیں میرا خیال ہے کوئی مزید factors بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو product ہم ہم پاس 1 2 3 4 5 6 6 pairs بن چکے ہیں فیک ٹرز کے تو ان کو ذرا سیپریٹ لی دیتے ہیں ایک 12 1 کا pair بنا ہمارے پاس minus 12 minus 1 کا بنا pair 6 2 2 2 2 2 4 3 minus 4 minus 3 ٹھیک پیٹا یہ ہمارے پاس 6 pairs بنے ہیں ان سب کو اگر آپ multiply کر اس کو اس کو اس کو اس کو کسی بھی pair کو multiply کر لگ تو product آئے گا اب دیکھو ان میں سے کن کو add کرنے سے mid term آئے گی 4 4 3 کو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایسے رٹس لکھیں گے درمیان والی ویلو جو ہے اس کو بریک کریں گے توڑیں گے اور اس کی جگہ پر دو ویلوز لکھیں گے مائنس 6 اور مائنس 2 ٹھیک ہے مائنس 8 کی جگہ لکھیں گے مائنس 6x مائنس 2x ٹھیک ہے جمع کرنے سے مائنس 8 اور ملٹیپلائے کرنے سے وہ ہی آئے گا جو پہلی اور آخری ویلو کو ملٹیپلائے کرنے سے آ رہا ہے 12 تو یہ ہوگی میٹم بریک آگے بس کومن ہم گھر لے لیں تو بیٹا ادھر 3x6 3x2 ہے ادھر ایک ہے x بھی کومن آ رہا ہے اندر کیا بچے گا x مائنس 2 یہاں سے ہی کومن آ رہا ہے ایک تو مائنس کومن آ رہا ہے اور کیا کومن آ رہا ہے 2 کومن آ رہا ہے تو اندر کیا بچے گا یہاں پہ بھی x-2 x-2 یہاں پہ بھی ہے اور اندر آپ کے پاس کیا بچے گا 3x-2 3x-2 یہ ہوگی فیکٹریزیشن اور اگر یہی ایکوائیزن آ جائے تو آپ نے بس equal to zero مزرو کر دینا اور وہاں سے roots نکال لینا ہے تو یہ بیٹا mid term break والا procedure تھا کہ quadratic expression اگر اس form میں ہے تو اس کی factorization mid term کے ذریعے سے کیسے کر دینا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ تھوڑی سی starting میں practice ہوگی آئیسا سا پھر جب سمجھنے لگ جائے گا تو خود ہی زبانی زبانی کرنا شروع ہو جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی آہ اگر question ہو آپ کا تو بیٹا comment کر کے پور سکتے ہیں ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ friends کے ساتھ class family کے ساتھ share کریں channel کو subscribe کریں السلام علیکم